موسیقی لرننگ کرکٹ میں پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ موجود ہیں این آر آکیڈمی میں اور جس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ بعض دفعہ کرکٹ میچ میں ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ تیز کھیلنے والا جو ہے ہیٹر ہیٹر جس کو کہتے ہیں وہ بیٹس من چاہیے ہوتا ہے کیونکہ بالز کم ہوتی ہے اور رنز زارہ درکار ہوتے ہیں تو ہیٹرز کی پریکٹس ہیٹنگ کی پریکٹس کیسے ہوتی ہے آج جو ہے کوچ یہاں کے نظیم شاہد اسی بارے میں ہمیں بتائیں گے سلام علیکم آج ہم آپ کو ساتھ نئی ویڈیو کے حاضر ہوں ہیں آج ہم جو پیٹس اور جو چیز کے ڈریل کریں گے وہ ہارڈ ہیٹنگ ڈریل ہے ہارڈ ہیٹنگ بیٹنگ یعنی کہ آپ نیچے جا کے آخری آوروں میں جو بھی ہمیں سلوگنگ کے لیے شورٹ چھکوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کو ورکاوٹ کرنا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہارڈ ہیٹنگ کے لیے کیا ڈریل بہتر ہے ہمیں وہ کرنی ہے تو آج انشاءاللہ ہم آئیسا لیفٹ ہینڈر بیٹس من ایک دبا پھر فضیل ساتھ ہیں یہ لیفٹ ہم سپینر بھی ہیں اور لیفٹ ہینڈر بیٹس من بھی ہیں اور ان کی کافی یادگیہ ہی نہیں ہے اس لحاظ سے کہ انہوں نے کافی میچیز ایسے ہیں جو ہمیں آخری نماز میں بڑے جتوائے ہیں اور اچھی ڈریل کرتے ہیں اور انشاءاللہ آج ہم ان کے ساتھ ورکاوٹ کریں گے ہارڈ ہیٹنگ کا ہیٹنگ کو پاپر ہونا چاہیے پھر بات کروں گا ہیڈ سٹیل ہونا چاہیے اور بول کو جتنا قریب جا کے ہم ہٹ کریں گے اتنی جائے پاہر فول ہوگا اور دوسری جیسے ہارڈ ہیٹنگ کے بلے گا سوئنگ زیادہ ہونا چاہیے سوئنگ ضرور ہونا چاہیے بلے گا تاکی جب بول بلے سے تکرا یا لگے تو پتہ چلے گے بیٹ پر بول لگائے ہم ان کو چھوڑی کرائیں گے جس سے آپ کی ہارڈہٹنگ کی بیٹنگ کو بر ہوسکتی ہے اور ہارڈ ہیٹنگ پیکٹس ڈیل یا بیٹنگ ڈیل دیل ہو ہوتی ہے اور کس طرح بہتر کی جا سکتی ہے بیٹنگ آج ہم اس پہ کام کریں گے آج آج موسیقی 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 ہارڈ ہیٹنگ کی پرکس آپ نے دیکھی اور مزید اسی بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ کوچ ہے ندیم شاد اسلام علیکم اچھا یہ جو ہارڈ ہیٹنگ کرتے ہیں یہ کہاں پر کام آتی ہے کس میچ میں کیا سیٹویشن ہوتی ہے یہ دیکھیں ہارڈ ہیٹنگ تو آخری آور جو ہوتے ہیں دس آور اس میں ہارڈ ہیٹنگ بغیرہ کرنی پڑتی ہے رنڈیڈ مینٹین کرنے کے لئے کبھی ہوتا ہے آپ رنڈیڈ کافی اوپر چلے آتے ہیں وہاں پر بھی ہیٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے اور آج کل تو آپ کو بتا ہے ٹی ٹونٹی کرکیٹ ہو رہی ہے کافی تو چھکے اور چوکے کے لئے بہت ضرورت ہوتی ہے اور ان چیزوں سے میچ تو آپ کو بتا ہے اگر 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 تیزہ چھکے مار دیا جائیں یا آرڈ ایٹنگ سے تو میچ ادھر سے ادھر چلے آتا ہے بیٹنگ سائیڈ کی طرف تو اس چیز سے ہوتا ہے ہاتھ قرید کرو آتے ہیں اور فرزیل ہمارے ساتھ تھے اکثر آتے رہتے ہیں بہتنے ویہا کرکٹیٹ کھیلنے ہے کافی تو اس لیے ان کو ضرورت کی آٹ ایٹنگ کی بولتے ہیں میرے نیچے نمبر بیٹنگ آتی ہے اس لیے اس کو برکاؤٹ کر رہے تھے اور یہ ڈریل ہے یہ اسی فرزیل کے لیے نہیں سب کے لیے یہ ہر ڈریل کر رہے ہیں انشاءاللہ سے ان کو اپنے اپنے کی اپنے نوست ہوجازی ٹھیک ہے آپ نے میچیز بھی کھلے ہوں گے پہلے تو اس پیکٹس کے بارے بتائیں کیا یہاں سیکھنو کیا ملا آپ کو بتائیں میں اس پیکٹس کے لیے زیادہ تر ہفتہ اتوار کو میں آتا ہوں اور کیونکہ میں ملٹی نیشنل کریٹ گھیلنا تو اس میں کافی ضرورت ہوتی ہے آپ کو نیچے سے اگر نیچے میری بیٹنگ آتی ہے میڈل آرڈیس تو آپ کبھی کبھی ضرورت ہوتی ہے آپ کو ہارڈ اٹنگ کی آپ کو رنڈیٹ ایسا چلے جاتا ہے کہ آپ کو ضرورت ہوتی شکے ماننے کی تو میں ندیم بھائی کے پاس ہی آتا ہوں کہ میرے کو چیز کی پریکٹس کر رہا ہے تاکہ میں پرابلم نہ ہوں ٹھیک ہے اچھا یہ جو میچیز میں کہیں کیوں کہ آپ نے پریکٹیکلی کسی میچ میں کیا بھی ہے اس طرح جی جی بریکل کیونکہ ایک دفا ہمارے کلپ کا میچ تھا ہے اس میں 21 ننچ چاہیے تھے تو میں اس ٹائم میں بیٹنگ کرنے کی جاتا ہوں تو میں ہندولہ چیز کرتا ہوں اچھا آپ آپ نے کافی مطلب تھوڑے سے یہاں جو بچے دیکھ رہا ہوں ان میں سینئر لگتے ہیں دوسرے بچوں کے لیے کیا مطلب بتائیں گے ہارڈ اٹنگ کے بارے میں میں یہاں کے بچے بھی تو یہ چیز کرتے ہیں میں بہار بھی اگر کوئی ہیں جو ان سے میں یہ کہوں گا کہ اس چیز کی پریکٹس لازمی کرنے تاکہ اس چیز آپ کو کافی موٹیویشن نہیں ملتی اور آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کے اندر پاور کا پتہ چل جائے گا آپ کے اندر کتنی پاور آپ آرام سے شکے مار سکتے ہیں نہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی ٹھیک ہے بہت شکریہ ندیم شاد جو کہ کوچ ہے یہاں پر ان کی گفتگو آپ نے سنی اور جو فضیل ہیں جنہوں نے یہ پریکٹس میں اس میں حصہ لیا ان کو بھی سنا اور ان کی پریکٹس بھی دیکھی سارا کچھ دیکھا اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ جو پرگرام ہے اس سے سیکھنے کا بہت موقع ملا ہوگا اور پھر میں کسی پرگرام کے ساتھ نئی پریکٹس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے جب تک کے لیے عبدالقدیر آنہ کو جاز دیجئے اللہ حافظ